بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہور فانلی اور میں ہور فانلی فوڈ سیکٹرز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں عید کی دیر ساری خوشیہ مبارک ہو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چپلی کباب کی ریسیپی آج میں جو طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے بناوگے تو نہ تو آپ یہ کباب ٹوٹیں گے اور اس کا ذائقہ ریسٹورن میں بلنے والے کباب جیسا ہوگا 100% تو چلے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدارسی ویڈیو کو یہاں پر میں نے بیف کیما لیا ہے تقریباً 400 گرام یہاں پر ہم نے کیما لیا ہے اس میں ہم نے دو درمیانے سائز کے پیاس کو جس کو ہم نے باریک باریک کاٹ کر اور پیاس کا پانی نچوڑ کر ہم نے اسے پانی ریموف کیا ہے پیاس کو بھی ہم نے بول میں شامل کیا ہے ایک چمچ ادھرکو لسن کا پیسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور دو درمیانے سائز کے ٹرماتر جس کو ہم نے باریک باریک کاٹ کر اس میں شامل کیا ہے اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس میں کون سا آٹا یوز کیا جا سکتا ہے تو اس میں آپ گندم کا آٹا فائن آٹا یا مکہی کا آٹا آپ اس میں شامل کر سکتے ہو تو یہاں پر میں فائن آٹا اس میں شامل کروں گا تقریباً چار چمچ یہاں پر میں نے آٹا شامل کیا ہے ایک چمچ کباب کا جو مکس مسالہ ہوتا ہے آپ کو بازار میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا ایک چمچ ہم نے یہاں پر کباب کا مکس مسالہ اس میں شامل کیا ہے توڑا سا کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ایٹ کریں گے لال مرچ آپ اپنے مرضی کے حساب سے بھی اس میں کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس لال مرچ نہ ہو تو آپ ہری مرچے بھی اس میں باریک باریک کاٹ کر اس میں شامل کر سکتے ہو ایک چمچ گرم مسالے کا پاورڈر ایک چمچ زیرے کا پاورڈر اور ایک چمچ خوش دنیا جس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے توڑ کر اس میں شامل کیا ہے اور یہاں پر ایک چمچ ہم نمک اس میں ایٹ کریں گے نمک بھی آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس میں کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہو ان سارے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دوستو اس میں ہم نے پانی شامل نہیں کیا ہے کیونکہ کیمہ بھی تھوڑا سا گیلا تھا ٹھاماٹر بھی تھوڑے سے گیلے تھے تو اس لئے اسی حساب سے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ڈاؤ یعنی مکسچر جو آپ نے تیار کیا ہے یہ سخت ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر سکتے ہو الحمدللہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اس کو مکس کیا ہے کیونکہ اس کی مکسنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہو ایک کباب کا شیپ ہم نے یہاں پہ تیار کیا ہے آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس کی چوٹی بڑی ٹکیا بنا سکتے ہو جو آپ کو بہتر لگے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو ایک کباب کو ہم نے تیار کیا ہے اب باری آتی ہے فرائی کرنے کی تو یہاں پر ہم نے پین کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور ہماری جو آئل ہے یہ اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے تو اب ہم باری باری کر کے سارے کباب کو اس میں شامل کریں گے اور میڈیم چولے پہ فرائی کریں گے تو اس دوران آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح چوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک اور شیئر کریں کیونکہ ان سے ہمیں کافی حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں مزید کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ کبابوں کا جو ایک سائیڈ ہے یہ فرائی ہو چکا ہے تو اس کا سائیڈ ہم پلٹیں گے اور دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو بہتر طریقے سے فرائی کریں گے یقین مانے دوستو آج جو ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ اگر آپ دوستوں نے اس ریسی پی کو فل واج کیا اور اس طریقے کو فالو کیا تو آپ جب بھی گھر میں کباب بناو گے تو وہ تو نار تو ٹوٹے گے اور اس کا ذائقہ بھی 100% آپ کے سب گھر والوں کو پسند آئے گا تو فائنلی دوستو الحمدللہ ہماری چپلی مزیدار چپلی کباب کی جو ریسی پی ہے یہ تیار ہے ریڈی ہے تو یہاں پر اب ہم چولہ بند کریں گے اور سارے کبابوں کو نیچے اتاریں گے اور اس کا فائنل ویو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اندر سے کتنے مزیدار اور جوسی بنے ہیں تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور مزیدار سی ریسی پی امید کرتا ہوں آپ دوستو رہے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسی پی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کرے تو فرن ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بہر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ